ہرنی جب بچہ دیتی ہے تو قدرت کے اصول فوراں لاغو ہو جاتے ہیں اور اسے ان اصولوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور جینا سیکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو وہ بچہ تب پیدا کرتی ہے جب ہریالی ہرسو ہوتی ہے اور گھاس اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس میں چھپ جائے تاکہ وہ شکاریوں کی نظر میں نہ آئے بچہ بھی قدرتی طور پر پہلے دن ہی چھلانگیں لگانا شروع کر دیتا ہے بھاگنے کی پریکٹس ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی بقا کے لیے یہ لازم ہے اونچی گھاس اس کو وہ وقت دیتی ہے کہ وہ آنے والے مشکل دور کے لیے خود کو چند دنوں میں تیار کر لے اور ماں اسے چند دنوں میں ہی خطرات سے آگاہی سکھا دیتی ہے ماں بچے کو اونچی گھاس کا استعمال جھنڈ سے جڑے رہنے کے فوائد شکاری کی شکل اور اس کی چالوں سے آگاہ کر دیتی ہے یوں وہ بچہ بڑا ہو کر بچ بچا کر اپنی نسل کے بقا کے لیے کردار ادا کرتی یا کرتا ہے ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی اگر کوئی شکار ہو جائے تو وہ قدرت کا قانون ہے تقاضے ہیں کہ شکاری کو شکار چاہیے جو بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے جو غافل ہوگا مارا جائے گا طاقت کا قانون یہی ہے ہرنی کا رونا بنتا ہے دوسری طرف ہم انسانوں کے بچے ہیں جو بڑے بہت دیر بعد ہوتے ہیں اور سمجھدار تو اور بھی دیر بعد ہوتے ہیں بات کا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے ایک آٹھ سے دس سالہ بچی دیکھی جو جسمانی اعتبار سے پندرہ سالہ لگ رہی تھی اور وہ انتہائی تنگ کرتی یعنی کمیز اور پٹیالہ شلوار میں ملبوس تھی بچی تندور والے کے پاس روٹیاں لگوا رہی تھی تندور پہ تین مرد تھے ان کے بائیں طرف برابر میں دودھ والے کی دکان تھی جس میں دو لڑکے تھے سامنے سبزی والا تھا اس کے برابر میں خالی پلات پہ دس رکشے والے اس کے بعد الیکٹریشن ایک برف والا اور تندور والے کے دائیں طرف ایک اسکول کا گارڈ بیٹھا ہوا تھا یہ تمام لوگ باہمی دلچسپی کے امور پہ آنکھوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی اس بسری گفتگو کا مرکزی خیال تھا پٹیالہ شلوار کوئی بھی احتیاطی تدابیر استعمال کیے بنا اگر بچہ شکار ہو جائے تو اس پر ہرنی کا رونا بنتا ہی نہیں ہے محترم والدین خدا کا واسطہ ہے محترم بھائیو میری محترم بہنو اپنے بچوں کی خود اچھی نگہ داشت رکھو اپنے بچوں کو معاشرے کے بھیڑیوں سے خود محفوظ رکھو ورنہ آج کی کوئی کوتہ ہی خدا نہ خواستہ کل کو کسی بہت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو پردہ کرنے کا سبق سکھائیں اور جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو خود بخود گھر سے باہر نکلتے وقت پردے اور برقے کا احتمام کریں خدارہ دین اسلام ایک نفیس ترین مذہب ہے اور الحمدللہ ہمارا ہی دین ہے لہذا اس دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے معاشرتی تحفظ کو یقینی بنائیں اللہ ہم سب کے بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی ایک آخری بات اور کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے کریں آنے والی ویڈیو تک قادر کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ